حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں پر نسوح کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے وہ انتہائی یاد رکھنے کے قابل ہے انتہائی قریب الفہم ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسوح سے مراد یہ ہے کہ جیسے شہد نچوڑا جائے اور اس میں سے جو اس کی تلچھٹ ہے جو اس کے اوپر محل کچھ ایل ہے اس کو دور کر کے جیسے پاک کیا جاتا ہے تو توبتن نسوح کا بھی مطلب یہی ہے کہ انسان نفاق کی گندگی سے شرک کی گندگی سے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو اس طرح پاک اور صاف کر لے جیسے شہد کو صاف کر لیے جاتا ہے یہ ہے توبتن نسوح اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ نصیحت سے نکلا ہے اور نصیحت کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے صاف اور پاک کر لے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ کے آثار بھی ظاہر نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کرے شرمندگی کا اسے احساس ہو اور آئندہ نہ کرنے کا وہ عظم کرے اگر اس طریقے سے اس نے توبہ کی تو یہ توبتن نسوحہ کہلائے گی اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ نے معنی بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کپڑا پرانا ہو جائے پھٹ جائے اس کے چیتھڑے ہو جائیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کو رفو کر کے ایسے کر دیا جائے جیسے پہلے کی طرح تھا توبتن نسوحہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے بعد ایسی طریقے سے توبہ کرے کہ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و گرامی ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایسے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے تو یہ توبتن نسوحہ ہے اور اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبتن نسوحہ کیا ہے کہ کہ انسان سے جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کرے شرمندگی کا احساس کرے ندامت کا احساس کرے اور ایسے ظاہر کرے کہ جیسے اس نے گناہ سے اس طریقے سے توبہ کی ہے بلکہ کسی حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں کہ وہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنے کا سوچے بھی نہیں جیسے آقا علیہ السلام نے مثال دی ہے کہ جیسے دودھ اگر کھیرے سے نکال لیا جائے جیسے کسی جانور کا دودھ نکال لیا جاتا ہے تو دوبارہ وہ اس میں نہیں واپس جا سکتا ایسے ہی ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اس طریقے سے توبہ کریں گناہ ہر ایک سے سرزد ہو جاتا ہے گناہ ایک بشری تقاضہ ہے گناہ ہو جاتا ہے لے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلی اللہ و السلام جب جنت میں گئے اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا چلے گئے اب یہ جیسے بھی تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم کو یہ اتنا بڑا انعام اس پہ عطا فرمایا ہے کہ توبہ کی جو نعمت عطا فرما دے تو ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے کہ اگر بشری تقاضے کی وجہ سے کم فہمی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے اگر کہیں بھی ہم سے لغزش ہو جائے کہیں بھی ہم سے ایسی غلطی ہو جائے تو ہمیں توبہ فل فور کر لینی چاہیے